ہائی فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک شاعر سنا دوں تاکہ آپ سبھی کا دل و دماغ نزاز فرش اور ساف ستھرا ہو جائے تو دیکھتے ہیں شاعر کیا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے تو چلنا سیکھ لے کوئی ساتھ دے یا نہ دے تو چلنا سیکھ لے ہر آگ سے تو ہو جا واقف جلنا سیکھ لے کوئی روک نہیں پائے گا تجھے منزل تک پہنچنے سے کہہ رہا ہے کوئی روک نہیں پائے گا تجھے منزل تک پہنچنے سے بس ہر ایک مشکل کا سامنا کرنا سیکھ لے مشکل کا سامنا کرنا سیکھ لے میں یہی شاعر کے ساتھ ویڈیو شروع کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے آج کا چپٹر ہونے جا رہا ہے جناب ندا فاضلی کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس چپٹر سے سوال آتے ہی ہیں اور انشاء اللہ تعالی ضرور آئیں گے بھی تو آپ اس چپٹر کو ضرور دھیان سے پڑھئے اور دھیان سے لکھئے اور زیادہ تر لکھنے کی کوشش کیجئے گا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس میں زیادہ آپ کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھٹ اب زیادہ سے زیادہ اردو کو پڑھنے کی کوشش کیجئے آپ اس میں بہت ہی اچھے نمبر لاسکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ہم اگلا کوششن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے ندا فاضلی ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں ان کا تعارف میں کراؤں آپ سبھی کو ان میں دیکھئے کہہ رہا ہے ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہیں یعنی کہہ رہا ہے کہ نیا دور کا مشہور شاعر ہے وہ گوالیر میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تو گوالیر میں پیدا ہوئے 1964-625 اسوی میں ان کے والد والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان میں جا بسے ان کے والد اور والدہ جو تھی اور بہنیں جو تھی وہ کراچی جو پاکستان میں موجود ہیں اس میں جا بسے تھے لیکن ندا فاضلی جو ہے طالب علمی کی دور سے گزر رہے تھے اس لیے انہوں نے ہندوستان ہی میں رہنا پسند کیا آپ کو کوششن یہ پوچھ سکتا ہے کہ ندا فاضلی کو ہندوستان میں رہنا کیوں پسند کیا گیا تو اس لیے پسند کیا گیا کیونکہ وہ طالب علمی یعنی اشٹوڈین کی لائف گزار رہے تھے اس لیے انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا ان کے بعد ہے انہوں نے اردو اور ہندی مضامن میں ام اے تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ بمبئی آگئے اور یہیں کے ہو رہے ام اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کہاں گئے تھے تو بمبئی گئے تھے اور بمبئی میں ہی وہ رہ چکے تھے ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو آپ آگے دیکھتے ہیں کیا اس کے بعد وہ بمبئی آگئے اور یہیں کے ہو رہے پہلے تو انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ رہے اس کے بعد آگے کیا ہے اس کے بعد وہ نغمہ نگاری اور مقالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی سنہ سے وابستہ ہو گئے لیکن عدب سے ان کا سروکار قائم رہا ان کے بعد ہے ندہ فاضلی نے غزلیں اور نزویں بھی کہیں ہیں اور دوہیں بھی لکھیں ہیں آپ کو کوسٹن یہ پوچھ سکتا ہے کہ ندہ فاضلی کیا کیا چسے لکھے تھے تو غزل بھی لکھے تھے نظم بھی لکھے تھے اور اردو دوہیں بھی لکھے ہیں گویا ہر سن پہ انہوں نے شہرت حاصل کی اس کی وجہ سے تو کیا کہہ رہے تھے ندہ فاضلی نے غزلیں اور نزویں بھی کہیں اور اردو دوہیں بھی لکھے سن پہ انہوں نے شہرت حاصل کی اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں مبارا ہے مختلف مذاہب اور عقیدوں کے تلمیہاتی اشاروں کو لفظوں میں پڑھو کر انہوں نے اپنی تخلیقی زیانت کا ثبوت دیا ہے اور اپنے فنی تجربے کو انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے لفظوں کا پل مورنچ آنکھ اور خواب کے درمیان خویا ہوا سا کچھ شہر میرے ساتھ چل زندگی کی طرف ان کے شاعری مجموعہ ہیں آپ کو یہ کوششن پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے شاعری مجموعہ کا نام لکھے تو ان میں ہم لکھ سکتے ہیں لفظوں کا پل ان کا شاعری مجموعہ ہے مورنچ کے نام سے یہ بھی ان کا شاعری مجموعہ ہے آنکھ اور خواب کے درمیان یہ بھی ان کا شاعری مجموعہ ہے خویا ہوا سا کچھ یہ بھی ان کا شاعری مجموعہ ہے شہر میرے ساتھ چل یہ بھی ان کا شاعری مجموعہ ہے اور زندگی کی طرف بھی ان کی شاعری مجموعہ کا نام ہے پھر آگے دیکھتے ہیں ندہ فاضلی نے شاعر کے ساتھ نصر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیئے ہیں ان میں ملاقات تنقید دیواروں کے بعد سواہی ناویل دیواروں کے بیچ سواہی ناویل ہے چہرے خاکے دنیا میرے آگے خاکہ وغیرہ سامل ہیں ان میں خاکہ ان کا چار چہرے یہ ندہ فاضلی کے خاکے ہیں دنیا میرے آگے یہ بھی ندہ فاضلی کا خاکہ وغیرہ شامل ہے ان میں ایوارڈ کہہ رہا ہے انہوں نے مغرب و مشرب کے کئے ممالک یو ایس اے جرمنی بنگلہ دیش پاکستان انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی عدمیوں کی نمائندگی بھی کی ہیں ان کے ملک آتے ہیں ایوارڈ کے اوپر ندہ فاضلی کو ساہیت ایک آدمی ایوارڈ شکھر سمان غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ جیسے ایوازازہ سے بھی نوازا گیا ہے میں نے آپ کو کوشش نہیں آسکتا ہے کہ ندہ فاضلی کو کین کونس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا تو ساہیت ایک آدمی ایوارڈ سے ندہ فاضلی کو ہی ایوارڈ ملا تھا ان کے وقت شکھر سمان بھی ندہ فاضلی کو ہی ملا تھا غالب ایوارڈ بھی اور خسرو ایوارڈ بھی اسی کو ملا تھا ندہ فاضلی کو ندا فاصل وقت حیات ہے اور ان کا آدمی سفر جا رہی ہے اب یہ بتا دوں کہ ابھی ندا فاصلی مرے نہیں ہے وہ ابھی زندہ ہے ان کا آدمی سفر اور قلمی سفر جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو کچھ غلط فہمی محسوس ہوتی ہے تو آپ ہمارے کومنٹ میں ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں اس لئے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کا نورس چاہیے تو آپ ہمارے کومنٹ کیجئے آپ کو ضرور نورس بھی مل جائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں